بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک سادہ سا بہت آسان نسخہ ہیں جسم کی گرمی کے لیے یعنی جسم پہ گرمی دانے ہو خون گرم ہو اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں اور پیچدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو جسم کی گرمی کو ختم کرنے کا بہت آسان سادہ سا نسخہ ہے دو طریقے ہیں اس نسخے کے استعمال کرنے کے دونوں طریقے میں بتاؤں گا آخر تک ویڈیو کو دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اس نسخے کی پہلا طریقہ گرمی دور کرنے والے نسخے کا پہلا طریقہ ہے کہ آپ نے خوشک دھنیاں لے لینا ہے ایک چمچ لے لیں خوشک دھنیاں یا دو چمچ جتنی مقدار آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک چمچ خوشک دھنیاں اور ایک چمچ ہی آپ نے مصری لے لینی ہے سفید وہ پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گی مصری یہ دونوں چیزیں ہم وزن لینی ہے اگر دو چمچ دھنیاں لیا ہے تو دو چمچ ہی مصری دونوں چیزیں مکس کر کے اچھی طرح گرینڈ کر کے ان کا صفوق پنا لیں تو پانی کے ساتھ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو استعمال کریں ساتھ دن تک انشاءاللہ پاؤں جلتے ہوں سینے میں جلن ہوتی ہو ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں تلیاں جلتی ہوں تو انشاءاللہ گرمی ہر قسم کی اللہ کے فضل سے جسم سے ختم ہو جائے گی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ صفوف نہیں استعمال کرنا چاہتے تو پھر آپ سبز دھنیاں لے لیں خوشک دھنیاں کی بجائے سبز دھنیاں لے کر آپ اس میں تھوڑی سی مقدار میں ڈال کر مصری اس کا گھوٹا سا بنا لیں ان کو پیس کر رگڑ کر اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کے یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی گرمی ختم ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ